میرے والدین بوڑے اور بیمار ہیں ہمارا واحد سہارہ ہمارا بائی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی سہارہ نہیں ہے اور اس سہارے کو ڈھوڑنے کے لیے ہم پانچ سالوں سے ٹوک رکھا رہے ہیں میرے بائی کے بچے کہتے ہیں باجی زب کو اسکول چھوڑنے ان کے والد آتے ہیں تو ہمارے والد کہاں ہے وہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں ہے اپنی والدہ کے پاس بیٹھی تھی تو میرے والدہ کہتی ہے کہ کاش میں آصف کے گمشدگی کے صدمے سے پہلے مر جاتی میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی یہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ اس میں آپ ایک زندہ لاش بن کر سڑکوں، عدالتوں، کمیشنوں اور پریس کلبوں کے سامنے ٹھوک رکھاتے ہیں سوہل اور فسی بلوچ جو طالب علم تھے بلوچستان یونیورسٹی کے اندر سے انہیں لاپتہ کیا گیا یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور خطرہ ہے دوسرے طالب علموں کے لیے ایک تو بلوچستان میں ہمیں طالب میسر نہیں ہے ہمیں بڑھائی کے لیے کئی میلوں کا سفر طے کرنا بڑھتا ہے اور اس کے بعد یونیورسٹی سے، آسٹل سے ہمارے بھائی لاپتہ کیے جاتے ہیں میں لاپتہ آصف اور رشید بلوچ کی ہمشیرہ ہوں جو گزشتہ پانچ سالوں سے لاپتہ ہیں اور میں سڑکوں پہ ٹوکریک آ رہی ہوں ہم نے اپنے بھائیوں کے بازے ابھی کے لیے کوئی ادھر نہیں چھوڑا عدالتوں میں ابھی تک ٹوکریک آتے آ رہے ہیں کمیشنوں میں پیش ہوتے آ رہے ہیں سڑکوں پہ بھی ہمیشہ سے ٹوکریک آتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں تسلی بھی نہیں دی جاتی کہ آئے ہمارے بھائی بازے اب ہوں گے بھی کی نہیں ہم اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو دیکھ پائیں گے بھی یا نہیں میرے کزن رشید بلوچ کی والدہ جو دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے انتقال کر گئی جو اپنے بیٹے کے گمشتگی کے صدمے کو برداشت نہیں کر پائی مجھے ڈر ہے کہ یہ تکلیف میرے والدین کیوں بھی نہ کھا جائے میرے والدین بوڑے اور بیمار ہیں ہمارا واحد سہارہ ہمارا بھائی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی سہارہ نہیں ہے اور اس سہارے کو ڈھوڑنے کے لیے ہم پانچ سالوں سے ٹوکریک آ رہے ہیں ہمیں کوئی سننے والا بھی نہیں ہے ہم جو لوائکین ہیں ہم اس ریاست کے عدالتوں سے کمیشنوں سے ہر جگہ سے ہم ماجوسی کا شکار ہیں ہمارے لیے صرف ایک امید ہے وہ ہماری قوم ہیں ہمارے لوگ ہیں اور ہماری عوام ہیں اس کے علاوہ ہمارے کوئی سہارہ نہیں ہے ایک دن میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھی تھی تو میری والدہ کہتی ہے کہ کاش میں آصف کے گمشدگی کے صدمے سے پہلے مر جاتی میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو گئی کہ میں اپنی والدہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اممہ میں تمہارے بیٹوں کو لاؤں گی واپس لاؤں گی میں جب بھی اپنے والد کو دیکھتی ہوں مجھے اس کے آنکھوں میں اپنے جوان بیٹے کے گمشدگی کا صدمہ اور بیبسی محسوس ہوتی ہے خدا رہا ہمیں سنیں ہمیں سنیں ہمارے پیاروں کو بازیاب کر دیں ہم جینا چاہتے ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں ہماری زندگی بالکل متاثر ہو چکی ہے نہ ہم بڑھائی کر پا رہے ہیں نہ ہی ہم اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں میرے بائیوں کے معصوم بچے ہیں وہ پانچ سالوں سے میرے بائیوں کا راہ دیکھ رہے ہیں میرے بائی کے بچے کہتے ہیں با جی سب کوئی سکول چھوڑنے ان کے والد آتے ہیں تو ہمارے والد کہاں ہے وہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں ہے ہماری ٹیچر پوچھتی آپ کے ابو کا نام کیا ہے تو ماغو لہران ہو جاتی ہے کہ میرا والد کون ہے اس کا نام کیا ہے رشید کی بیوی میری بڑی وین ہے میں اس کو کیا جواب دوں میں اپنی بابی کو کیا بتاؤں کہ میں اس ریاست کے سامنے بے بس ہو چکی ہوں میں اپنے عوام سے درخواست کرتی ہوں کہ ہماری آواز بنیں